کاموش طوائف خانے میں آنے والی شریف سادی ولیس دکانوں پر اگر ولیس مال بکتا ہے تو پھر ہم نہیں تمہارا اپنا بھائی زلین ہے گھڑیا اس لیے کہ تم اس کو ایک طوائف خانے سے خریدنے آئے جذبات سے بھرپور ڈائلوگ ڈیلیوری کرنے والی مشہور اداکارہ بہار بیگم کو ملکہ جذبات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے کئی لازوال فلموں میں اپنے فن کا جادو جگایا فلمی دنیا میں بہار بیگم نے بطور ہیروین قدم رکھا لیکن ان کے ایکٹنگ میتھرڈ کی وجہ سے انہیں اولڈ ایجڈ کریکٹرز زیادہ سوٹ کرنے لگے اور اسی سے انہیں شہرت دستیاب آئی پنجابی فلموں میں انہیں ماں کے کردار میں خوب سراہا گیا جبکہ بیشتر فلموں میں وہ سلطان راہی کی ماں بنی اسی کی دہائی میں تو ان کی پہچان ہی سلطان راہی کی ماں کے طور پر کی جاتی تھی ان کی گھن گھرج والی آواز پنجابی فلموں کے لیے نہائید موضوع تھی بھار بیگم نے چار دہائیوں تک فلمی دنیا میں کام کیا سلطان راہی کے ساتھ ان کا شفقت بھرا تعلق مثالی تھا جب تک سلطان راہی زندہ رہے بھار بیگم بھی پردہ سکرین پر چھائی رہی مگر ان کی وفات کے بعد بھار بیگم خاطر خواہ کام نہ کر سکیں بھار بیگم انیس سو بیالیس کو لاہور میں پیدا ہوئی والدین نے ان کا نام کشور حفیظ رکھا بھار بیگم فوج میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ گرمیوں کے چھٹیوں میں اپنی نانی کے پاس کراچی رائے کرتی تھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد بھار بیگم معمول کے مطابق کراچی چلی گئیں کراچی میں ان کے دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک دن وہ فیملی کے ساتھ ریس کورس گئیں جہاں پر اتفاقاً ان کی ملاقات معروف فلم ساز انور کمال پاشا سے ہوئی انور کمال پاشا بھار بیگم کے ماموں کے دوست تھے کمال پاشا نے بھار بیگم کو دیکھتے ہی ان کے ماموں سے کہا کہ اسے کہاں چھپا رکھا تھا میں اسے فلموں میں کام کروانا چاہتا ہوں اس وقت بات ہسی مزاق میں ٹھال دی گئی لیکن کمال پاشا جب دوبارہ بھار بیگم کے گھر آئے تو انہوں نے فیملی سے باقاعدہ ازازت لی اور بھار بیگم کو اپنی فلم میں کاس کر لیا بھار بیگم کے لیے فلموں میں کام کرنا محض ایک اتفاق تھا انہیں فلموں میں کامیابی یا ناکامی کے اثرات کا بالکل علم نہیں تھا وہ اس وقت بہت کم عمر تھی ان کے لیے نانی کا حکم ہی سب کچھ تھا انور کمال پاشا نے بھار بیگم کو اپنی فلم چند ماہی میں کاس کیا جس کے ہیرو اسلم پرویز تھے انور کمال پاشا نے کشور کا نام تبدیل کر کے باہر رکھ دیا بھار بیگم کو یہ نام اچھا نہیں لگا لیکن پھر بھی انہوں نے مروتن اس نام کو اپنا لیا کیونکہ انور کمال پاشا ان کے لیے بہت محترم تھے بھار بیگم کی خوش قسمتی کہ انہیں عظیم فنکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے فلم سازوں ہدایتکاروں اور اداکاروں سے لے کر ہر ایک شعبے کے لوگوں نے بھار بیگم کو سکھایا اور یہی وجہ تھی کہ بھار بیگم لولی وڈ کی تاریخ میں کامیاب ترین فنکارہ ثابت ہوئیں جو ساٹھ سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کام کر رہی ہیں بھار بیگم کی کامیابی میں انور کمال پاشا نے کلیدی کردار نبھایا انہوں نے بھار بیگم کو تمام اسرار و رموز سکھائے تمام نشب و فراز سے مطارف کروایا یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھار بیگم کو اداکاری کا پہلا قائدہ انور کمال پاشا نے ہی پڑھایا کمال پاشا نے بھار بیگم کے اردو اور انگریزی بولنے پر مکمل طور پر پابندی آیت کر دی اور گھر میں صرف پنجابی بولنے کی اجازت تھی تاکہ وہ پنجابی مقالمیں بہتر طریقے سے ادا کر سکیں چند ماہی بھار بیگم کی پہلی فلم تھی مگر انہوں نے اپنی جاندار اداکاری سے سکرین کا پورا حق ادا کیا ان کی اداکاری تو کمال تھی البتہ انہیں ڈانس بلکل نہیں آتا تھا اس لیے بھار بیگم کو گانا اکس بند کروانے میں بہت مشکل پیش آئی انہوں نے ایک سال تک رکس کی باقاعدہ تربیت حاصل کی لیکن پھر بھی وہ مکمل طور پر رکس نہ سیکھ سکیں شاید یہی وجہ تھی کہ آنے والی دہائی میں پروڈیوسرز انہیں بطور ہیروین کاسٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ ہیروین کے لیے ڈانس کرنا فلم کا لازمی جزب بن چکا تھا فلم چند ماہی کے تمام گانے زبیدہ خانم نے گئے اور ایک کے علاوہ تمام گانے بھار بیگم پر ہی اکس بند کیے گئے فلم چند ماہی ایک میوزیکل سوپر ہٹ فلم تھی جس نے سلور جبلی منائی یہ فلم تیس ہفتوں تک کے لیے پردہ سکرین پر چلتی رہی بھار بیگم اس وقت اتنی معصوم تھی کہ انہیں کچھ مہینوں بعد فلم کی کامیابی کا علم ہوا جس کی اطلاع انہیں انور کمال پاشا نے دی بھار بیگم نے آنے والی دہائی میں بطور مرکزی یا معاون ادھاکارہ کے طور پر کام کیا کہیں وہ سکرین پر رومنٹک سین کرتی اور کہیں محبوب کا انتظار کرتی نظر آتی انیس سو ستاون میں اسلم پرویز کے ساتھ ہی ان کی فلم لیلہ مجیون ریلیز ہوئی اس فلم کے ڈائریکٹر بھی انور کمال پاشا ہی تھے بھار بیگم نے اس فلم میں بھی مرکزی ہیروین کا کردار نبھایا اس فلم کو ایوریج کامیابی ملی اور یہ دو مہینے تک سینما گھروں میں چلتی رہی انیس سو انسٹھ میں ان کی کامیاب فلم کرتار سنگھ ریلیز ہوئی اٹھارہ جون انیس سو انسٹھ کو عیدل ادھا کے موقع پر شاہکار اور تاریخ ساز فلم کے تخلیق کار سیف الدین سیف تھے جو اتفاق سے خود بھی ہجرت کے عذاب و کرب سے گزر کے آئے تھے فلم کرتار سنگھ ایک ایسا ماسٹر پیس تھا جو دیکھنے والوں کو سماجی معاشرتی اور اخلاقی قدروں کا احساس دلاتا تھا عام طور پر تاریخی موضوعات پر بننے والی فلمیں فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں لیکن فلم کرتار سنگھ کی کامیابی ریکارڈ توڑ تھی جو افسانہ کم اور حقیقت زیادہ لگتی تھی جس میں کڑوا سچ بھی تھا اور دل فریب اور ناقابل فراموش گیت بھی کرتار سنگھ کا کردار علاؤ الدین نے نبھایا جبکہ صدیر روایتی ہیرو کے طور پر نظر آئے فلم کی کاسٹ میں بہار بیگم کے علاوہ مسرط نظیر اور اداکارہ لیلہ بھی شامل تھی فلم کرتار سنگھ کو فلم آف دا ائیر کا خطاب دیا گیا مشرقی پنجاب کے سنما گھروں میں یہ فلم مسلسل تین سال تک چلتی رہی ساٹھ کے عشرے میں بہار بیگم کی پہلی سپر ہٹ فلم سہیلی تھی جو کہ انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی فلم کی کہانی ایسی دو عورتوں پر مبنی تھی جو اپنے مشترکہ شوہر کو بانٹ لیتی ہیں سہیلی ایک ملٹی کاسٹ فلم تھی جس میں اسلم پرویز، تالش، درپن اور اداکارہوں میں نیر سلطانہ، بہار بیگم اور شمیم آرہ شامل تھی ماروخ فلم ساز ایس ایم یوسف کی یہ فلم باکس آفیس پر انتہائی کامیاب ثابت ہوئی اس فلم نے گولڈن جبلی منائی اور آٹھ مہینوں تک سینما گھروں کی رونق بنی رہی اس فلم کا گانا مکھڑے پہ سہرہ ڈالے آ جاؤ آنے والے بہار بیگم پر اکس بند کیا گیا جو کافی مقبول ہوا ساٹھ کی دہائی میں بہار بیگم کے ایک اور سوپر ہٹ فلم فرنگی تھی جس میں اداکار تالش نے ٹائٹل رول ادا کیا فلم کی مرکزی ہیروین شمیم آرہا تھی جبکہ بہار بیگم کو معاوین اداکارہ کا رول ملا فلم فرنگی کی کامیابی کی وجہ فیض احمد فیض اور قتیل شفائی کی غزلیں تھی فیض احمد کے دو کلام ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے اور گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے اسے فلم میں اکس بند کیے گئے تھے فلم فرنگی نے گولڈن جبلی بنائی جو کہ چھپن ہفتوں تک سنما گھروں کی زینت بنی رہی ساٹھ کی دہائی میں فلم موسیقار بھی بہار بیگم کی کامیاب فلم تھی فلم موسیقار کسی موسیقار کی زندگی پر بننے والی پہلی فلم تھی یہ فلم ایک آسودہ حال موسیقار کی زندگی کا رومنٹک پہلو دکھاتی ہے گو کہ ایسے تھارٹ بارٹ ایک پاکستانی موسیقار کے لیے حسرت ہی ہو سکتے ہیں حقیقت نہیں لیکن فلم میں کوئی جھول یا جمپ نہیں تھا فلم کی کہانی دلچسپ اور کردار نگاری لا جواب تھی ساٹھ کی دہائی تک بہار بیگم بطور فرسٹ یا سیکنڈ ہیروئنگ کے طور پر نظر آئیں لیکن ستر کی دہائی سے وہ اول کرداروں میں نظر آنا شروع ہو گئی اس زمن میں ان کی پہلی کامیاب فلم جیرہ بلیڈ تھی جس میں انہوں نے شہنشاہ ذرافت منور ضریف کی ماں کا کردار نبھایا فلم جیرہ بلیڈ کو منور ضریف کے کیریر کی بہترین فلم قرار دیا جاتا ہے بہار بیگم نے بگڑے بیٹے منور ضریف کے ساتھ خوب کردار نگاری کی بہار بیگم کی اگلی کامیاب فلم میرا نام ہے محبت تھی جس نے غلام مہیدین اور بابرا شریف کو لالی ووڈ کا سپر سٹار بنا دیا میرا نام ہے محبت پاکستان کی ان چند فلموں میں شامل ہے جس سے چین میں بہت پسند کیا گیا غلام مہیدین اور بابرا شریف کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ دونوں کے احزاز میں ان کے مجسمیں چین کے شہر میں نصب کیا گئے انیس سو پچھتر میں وحشی جٹ سے سلطان راہی کی کامیابی کے بعد بہار بیگم نے بیشتر فلموں میں سلطان راہی کی ماں کا کردار نبایا اس سلسلے میں انیس سو چھتر میں ریلیز ہونے والی سلطان راہی کی دو کامیاب فلمیں توفان اور جگہ گجر شامل ہیں بہار بیگم کی دونوں فلمیں ایک ہی سال ریلیز ہوئیں اور سوپر ہٹ رہیں بہار بیگم اردو کی کامیاب ترین فلم آئینہ کا بھی حصہ تھی جو کہ انیس سو ستر میں ریلیز ہوئی فلم آئینہ اردو فلموں کا ایک ناقابل فراموش فن پارا ہے یہ فلم پانچ سال تک سنما گھروں میں لوگوں کو محضوظ کرتی رہی اسی کی دہائی پنجابی فلموں کے اروج کا زمانہ تھا سلطان راہی افق پر پوری طرح سے چھائے ہوئے تھے بہار بیگم نے سلطان راہی کی فلموں میں اتنی دفعہ ماں کا کردار نبایا کہ لوگ انہیں حقیقت میں سلطان راہی کی ماں سمجھ بھیٹے تھے دونوں نے ایک عرصے تک اکٹھے کام کیا سلطان راہی اور بہار بیگم کے درمیان ایک ماں بیٹے والا رشتہ تھا دونوں سیٹ پر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے سلطان راہی بہار بیگم کی بہت عزت کیا کرتے اور کبھی بھی ان کی بات کو ٹالا نہیں کرتے تھے سیٹ پر بہار بیگم سلطان راہی سے بہت ہسی مزاگ کرتی مگر سلطان راہی نے کبھی بھی ناگواری کا اظہار نہ کیا اسی کے دعائی میں بہار بیگم کی کامیاب ترین فلموں میں شیر خان، لا وارس، رستم تیخ خان، شولے، جگہ، مولا بکش اور روٹی سمیت کئی دیگر فلمیں شامل تھیں بہار بیگم اس عشرے میں ایک پنجابی چودرانی کے طور پر نظر آتی جس کی زغردار آواز کے سامنے سب سہم جاتے تھے انیس سو چینوے میں سلطان راہی کی وفات کے بعد باقی فنکاروں کی طرح بہار بیگم بھی زیادہ فلموں میں نظر نہیں آئیں سلطان راہی کے بعد ان کی کامیاب فلموں میں چوڑیاں اور بڑھا گجر شامل ہے بہار بیگم نے مجموعی طور پر چھ سو سے زائد فلموں میں کام کیا جو کہ ایک تاریخی کامیابی ہے بہار بیگم کی اب تک کی آخری فلم شور شرابہ ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی بہار بیگم نے معروف اداکار اور فلمساز اقبال یوسف سے شادی کی جو کہ انیس سو پچانوے تک قائم رہی انیس سو پچانوے میں اقبال یوسف خالق حقیقی سے جاملے شوہر کے چلے جانے کے بعد بہار بیگم نے شادی نہیں کی بلکہ اپنے بچوں کی پرورش اور نگہ داست کے لیے زندگی کو وقف کر دیا بہار بیگم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بہار بیگم کے ساتھ لاہور میں مقیم ہیں